موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین نئی معلوم کہ اس ملک کے اوپر وطن عزیز کے اوپر کوئی آسیب کا سایہ ہے کوئی نظام کو کوئی بولا پنچ چھوکے چلا گیا ہے جو شک و شبہ اور جو تفکرات جو ایک فکر فاقہ ایک عام آدمی کا اپنے ملک کے بارے میں نے دیکھا ہے ساری دنیا گھومنے کے بعد میں نے حقیقت کہیں نہیں دیکھا کہ جو سوالات اٹھے ہوگی کہ آیا کیا ہمارا ملک جو ہے وہ چل پائے گا کیا بنے گا نظام کونسا ہوگا آئینی ریاست ہے آئینی حکومت ہے پارلیمانی نظام قرائم ہے لیکن اس کا وجود سوال ہے اگلہ نظام کیا ہوگا آیا یہ نظام چل رہا ہے نہیں چل رہا ملک ہارے چند سال بعد عدم استحقام کے دورائے پہ آئے کھڑا ہو جاتا ہے آج میرا خلوے اس سے زیادہ کئی صورتہ الگمبیر ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ملک میں مشروع صاحب نے جب دس اکتوبر کو جیسا تیسا ایک جمہوری نظام بحال کیا کیونکہ اس سے پہلے بھی آئین پاکستان جو ہے انیس سو ستتر میں ساکت ہو گیا تھا معاشرہ لگیا تھا مشروع صاحب نے اس کو ہیلڈین ایبیس رکھا اور جب اس کو بحال کیا تب سے لے کے اب تک تقریباً اکیس سال لگڑ بگڑ طریقے سے دام درم سخنے نظام چلتا رہا اور یہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم کھینچ لائے ہیں ایک انہوں نے اس کے اندر جی وہ غریب صورتہ ال پیدا کر دی اور وہ صورتہ ال جو تھی وہ ایک مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ مشروع صاحب نے ایک کیر ٹیکر گورنمنٹ کی پخ لگا دی بظاہر تو یہ بڑی اچھی تھی کہ جو کیر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی اور وہ الیکشن کرائے گی لیکن ہمیشہ ہی ہوتا ہے کہ اس طرح کی پوزیشنر کیر ٹیکر گورنمنٹ ہو گئی الیکشن کمیشنر ہو گیا نیپ چیئر مین ہو گیا جو بندہ بھی ایک جگہ پہ جس کو کہنا چاہیے کہ بڑے داروں کا صبرہ بنتا ہے کسی نہ کسی طور پر یا تو اسٹیولیشنر پر اپنا من پسند بندہ لگوانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں یا پھر اس کو قابو کر لیتے ہیں چنانچہ کیر ٹیکر گورنمنٹ کے وقت میں بھی جب عمران خان ساکھ مجھتوانے کے لیے پروجیکٹ عمران خان کی تعمیر و تشکیل میں آئی ٹی ایس سسٹم پچیس جولائے دوازار اٹھارہ کو بیٹھا تھا اور پھر عمران خان کو جو ہے اقتیاب میں لیا گیا تھا تو کیر ٹیکر گورنمنٹ جو تھی وہاں موجود تھی اور ظاہر ہے کہ وہ بیحصر تھی کیونکہ سب سارا کنٹرول جو تھا ہمارے جو اس ٹیلویشنٹ دوسرے اپنے ہاتھ میں لیا گا تھا اب کیر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے بظاہر تو بڑے اچھے چہرے ہیں انوالو کاکر صاحب جیسے ایک بریلینٹ جو ہے پرائمیسٹر ہے نیا چہرہ ہے اور کئی نیا چہرہ آئے ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ وہ صرف منیجریل جوب تک محدود ہو کے رہ جائیں گے اور رہ گئے ہیں باقی جو سفارتکاری ہے جو فیصلہ سازی ہے جو قانون سازی ہے یہ ساری کی ساری جو ہے وہ اس ٹیلویشنٹ کو ہی کرنی پڑ رہی ہے بلکہ اس ٹیلویشنٹ بھی کیا کیونکہ اس ٹیلویشنٹ کے نظام ایسا ہے کہ ایک بندہ جو ہے کمانڈر کنٹرول کرتا ہے وہ آمی چیف کو ہی کرنی پڑ رہی ہے آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ آج کل وہ ترکیہ گئے ہوئے ہیں اور وہ اس سے پہلے کہیں سے پیسے لینے ہوتے ہیں کاروباری افراد سے گھتو کر رہے ہیں ان کو حسنہ دے رہے ہوتے ہیں لانڈ آرڈ سیچیشنٹ کو کنٹرول کر رہے ہیں ہر چیز کے اندر ان کو کلک کرنا پڑ رہے ہیں اچھا اس کے اندر ظاہر ہے کہ ان کو جو مشابرت ہے جو فیصل سازی کے لیے جو ان کی ٹیم ہے وہ الیکٹڈ تو ہو نہیں سکتی کیونکہ سیلیکٹڈ بندے ہیں ہی نہیں چنانچہ وہ زیادہ زیادہ اپنی من پسند سیلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں جو کہ تقریباً اگر وہ الیکٹڈ بھی ہوں تو بھی کوئی طرح بطل حریت نہیں ہوتے لیکن یہ بلکل ہی نوکنی پیش ہو جاتے ہیں یا آپ کے محطات ہوتے ہیں جو آپ کے نیچے کام کرتے ہیں اور جن کے سیاہ سفید کیا بالک ہیں تو ان حالات میں وہ جو ایک مشابرت یا شورائی نظام یا ایک ڈسکیشنز ہوتی ہے چیزوں کی اوپر یا حقائق کو جان پڑک کے ان کے پروز این کونز ان کا نفع نقصان دیکھا جاتا ہے وہ صورتحال نہیں ہے جو کچھ کی جاتی ہے تقریباً ایسا انفرمیشن سامنے آتی ہے جو کہ آمی چیف صاحب اگر چاہیں یا نہ چاہیں ان کا من پسند دو اچھا ان حالات میں اب جو میرا اس وقت فکر ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن ٹائم پر نہیں ہو رہا ہے سنو کوئی نہیں دو چار چھ مینے اوپر نیچے ہو جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا جبکہ مردم نئی مردم شماری بھی جو پبلش ہو چکی ہے اور نئی مردم شماری بھی پبلش ہو جائے تو پھر قانون یہ کہتا ہے کہ ڈی لیمیٹیشنز ہوں یا نئی حلق بنیاں ہوں یہ آئین کا تقاضی یہ بھی ہو جائے گا یہ سارا کرنے کے باوجود یہ ٹوٹل بنتا ہے نوے دن جمع کوئی چون پچپن دن یہ ٹوٹل اس کی کہانی ہے اب اگر فروی کے اندر یا مارچ کے اندر الیکشن کا جیسا کیا جا رہا ہے تو یہ یعنی کہ ایک سو اسی اور دو سا دن کے درمیان میں الیکشن ہو سکتا ہوگا جب سے الیسیمیری ڈیزال ہوئی ہے تو یہ ہے تو بہت نہیں لبا پیریڈ لیکن میرے خدشات کچھ اور ہیں یہ جو تیہ کیا گیا ہے کیا وجہ ہے اس کی وجہات ظاہر حلق بنیاں بھی نہیں ہیں عمر دشماری کو پبلش بھی انہوں نے آپ کو یاد ہوگا کہ چھے یا سات اگست کو جانے سے دو تین دن پہلے یہ ایک جقدم سارے تحادی بیٹھ گئے اور کانسل اور کومن انٹرس میں بیٹھ کے انہوں نے مردم شماری اپروف کر دی اپ پبلش کر دی اور جو اچھے مشروع کہا کہ نئی مردم شماری کے مطابق لیشنگ رہے تو سارا ایک نئے اپنڈور باس کھل گیا ظاہر ہے وہ نہ کرتے تو پراہی مردم شماری پہ ہو جاتا اور اہلکھیں نوے دن پہ ہو جاتے اس کا مطلب ہے کہ ذہن میں تھا کہ نہیں ہم نے اس کو لیٹ کرنا ہے اچھا لیٹ کرنا ہے اس کی بھی پواس سمجھ تو مجھے تو آتی ہے کہ عمران خان صاحب کا معاملہ جو ہے ان کا خیال ہے کہ جب تھوڑا تین چار مہینے اور مل جائیں گے تو ہمیں تصلی سے عمران خان صاحب کا مکو ٹھپ دیں گے اور اس کی سیاست کو حرف غلط کی رہمیں ٹاکے اور آگے ایک استقام لائیں گے اچھا استقام یہ جی مغریب چیز ہے پاکستان کے اندر جو ہے یا عدم استقام آتا ہے پھر اس کے بعد ذہن میں آتی ہے جی کہ اب عدم استقام کو ختم کرنے کے لیے ایک استقام کی تلاش ہوتی ہے اور وہ استقام کی تلاش کے اندر پھر لگڑ بگڑ ایک سسٹم ایجاد کنا پڑتا ہے انیس سو باسٹ میں یوب خان نے اسی طرح عدم استقام لاکھ کے سن چھپن کا آئین ایبروگیٹ کر کے ایسی تحصیح کر کے اور پھر باسٹ میں ایک بیڈی سسٹم بیسک ڈیموکریٹک سسٹم کیا کہا تھا جو بیڈی میمبرز بنے تھے اور ایک ان کا خیال تھا کہ اگلی آٹیس سال کے استقام آ جائے گا جایہ خان آئے تو ان کو الیکشن تو کرانے پڑ گئے کیونکہ الیکشن کا ایک محول بنے ہوا تھا ملک کے اندر لیکن انہوں نے الیکشن پلس ایک نظام چلایا کہ جب الیکشن ہو جائیں تو اس الیکشن کو اپنے مطابق منیپلیٹ کریں وہاں نے نہیں کر سکے پاکستان ٹوٹ کیا کچھ کا فرق پڑ ہے آج تک کسی بندے کو آپ نے دیکھا کوئی ایک سال کے لیے جیل میں کی ہو پاکستان کی ٹوٹنے پر یعنی کہ آپ نے کوئی ہزاروں بندے جو تھے انہوں نے جانوں کی قربانی دی پاکستان کی ٹوٹنے پر اور دو ملک الہدہ ہو گئے لیکن کسی کو سزا نہیں ملی کیونکہ کوئی قصوروار پکڑنا جو ہے جو کرنے والے لوگ ہیں وہ اتنے طاقتوار ہوتے ہیں گرم بھی ہار نہیں ڈالا جا سکتا چنانچہ آپ نے اسے الیکشن پلس ایک سسٹم انٹرڈوس کر آیا جب زیان الحق صاحب آئے تو پھر انہوں نے غیر جماعتی نون پارٹی الیکشن کر آیا ان کا بھی یہ خیال تھا کہ اس کی اوپر ہے وہ آٹھ دس سال کی کوئی جمہورت لے آئیں گے اور ایک استقام لے آئیں گے ہر کے پیچھے یہ ہے کہ وہ جاہیہ خان بھی الیکشن پلس کے بعد ان کا خیال تھا میں ایک مستقب گورنمنٹ بناوں گا جیسے میں صدر ہوں گا پاور کے ساتھ اور مجشک مجیورمان اور بھٹو صاحب میرے ڈائیبین ہو گئے اس کے بعد جنرل زہالحق صاحب غیر جماعتی بنیادوں پر انہوں نے ایک انتخابات کروائے لیکن وہ بھی مزید اور آپ نے دیکھا ہر دفعہ ایک شدید پولٹیکل ویکیوم پیدا ہوا شدید کرائیسس پیدا ہوا انیس ستر میں ایک قطر میں اسی استقام کو اللہ تعالیٰ جے پاکستان ٹوڑ گیا اور پھر جنرل زہالحق صاحب کے بعد مشرف صاحب آئے اور انہوں نے دوہزار دو کے اندر کاف لیگ بنا کے لیا ہے پھر استقام کے جیئے اس کے اندر ان کا بڑا سٹرونگ رول تھا اور خیال تھا کہ یہ انہوں نے دس پندہ سال کاف لیگ کے بلبوتے پر حکومت کریں گے پھر جنرل باجوہ صاحب آئے انہوں نے معاشرات نہیں لگایا لیکن آٹی ایس نظام کے تاعت پہلے انہوں نے نواز شریف کو نکالا عدم استقام لے کے پھر استقام کی ضرورت پڑ گئی وہ استقام آٹی ایس کی صورت میں پچیس اپرل دوہزار اٹھارہ کو یہ سستوں کو بٹھائے گیا اور وہاں سے ان کو استقام کیلئے یہ نکل پڑے پھر اس کے بعد جنرلہ اب صورتحال جائے کہ عمران خان صاحب کا مکو ٹھپنے کے بعد پھر ظاہر استقام ضرورت ہے استقام کے لیے عمران خان کی سیاست کی پہلے بے خونی کیسے کرنی ہے اچھا اسی گو گمو گو میں اب الیکشن تو بظاہر ان کا خیال ہے کہ ہم نومبر دسمبر کتاک عمران خان صاحب کا مکو ٹھپتیں گے اچھا خاطر جب میں رکھیں کہ یہ بات پہلے بھی ہوئی تھی کہ میج جون تک انہوں نے عمران خان صاحب مکو ٹھپنا تھا اور جولائی کے اندر اسمیلی ڈیزول ہونی تھی شہباز شریف صاحب نے کرنی دی یہ تیہ ہو گیا تھا اور پھر اس کے بعد آگے چاہے کے اسمیلیوں کے بعد انہوں نے الیکشن کروا کے اور ابھی یہ چین لکھنا تھا انہوں نے تیہ بھی ہو گیا تھا کہ مسئلی نون کا اسٹرائشن کے ذہن میں یہ تھا کہ مسئلی نون کو ہم اقتدار دیں گے بہرحال شوق کا کوئی جواب مل نہیں ہے تو پیوز پارٹی نے یا بلاوال زرداری صاحب نے یہ سوچا کہ ہمارا بھی چانس بنتا ہے کیونکہ اس دفعہ الیکشن میں ایک سیلیکٹڈ قسم کی میمبرز بننے ہیں جوتیوں میں ڈال بڑھنی ہیں تو ہم بھی حصہ بکندر جسہ لے لیں خیر وہ ایک اور ویس ہے اس کو کئی دور پہلے بھی ہم کر چکے ہیں کہ عمران خان صاحب جو لوگ توبہ طائب ہو کے تحریک انصاف چھوڑ رہے تھے انہوں نے ان کے لیے مسئلی نون کے اندر جو کنجائش کی صفر بڑس صفر تھی کیونکہ آپ نے دیکھا ہے پچھلے سال جب انہی تحریک انصاف کے جو چھوڑ کے آنے والے لوگ تھے ان کو جب مسئلی نون نے ٹکٹ دیئے تو ان کا اپنا بندہ ورکہ ان کے خلاف کھڑا ہو گیا ان کو بڑی عبرتناک شکاست دی صرف اسی وجہ سے اور اس نے عمران خان کے کوئی ایک بہت بڑا ایک آپٹکس ان کے بڑے عزبتہ سے ایڈوانٹیج دے دیا اور ان کو ایک تاثر ملا کہ ملکہ اندر حان عمران خان ہے اب اس ساری صورتحال کے بعد اب مسئلی نون کا بندہ چاہے وہ وہاں پہ ہاروک انڈریٹ بھی ہے تو انہوں نے طریقہ انصاف کو نہیں اڈجیسٹ کرنا تو ان کے چانسے مسئلی نون میں نون کے اندر صفر پٹے صفر تھے دو تین شاہر درجہ سو بھی جاتے ہیں درداری صاحب نے موقع غریبہ جانا ہے وہ یہاں پر لاہور آگئے اور انہوں نے جناب ایک برکنگار پڑھا لیے تاکہ یہ لوگ کوئی جگہ نہیں ہے تو یہ پی اوز پارٹی میں آ جائیں جب یہ پی اوز پارٹی میں آ جائیں تو پھر پنجاب سے ہمیں شاید پندہ بیس سیٹ ہیں الیکٹر وال کی مل جائیں پچاس پچپان ہم سن سے لے رہیں اور کوئی تقریباً پہ تیس پینتیس سیٹس میں ہم کسی طریقے سے بلوشتان اور کیپی صوبے سے لے لیں تو یہ روی راوی نے بڑا چین لکھنا تھا رضائی صاحب سو سے ایک سو دا سو لے کے مجارٹی پارٹی ہوتی اور ہر صورت میں سپورٹ ہوتی بارہ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اسٹیلیشنر نے کوئی ادا پسند یہ انہیں فوراً ایک استقام پاکستان پارٹی بنائی اب یہ نام ایسے رکھ لیتے ہیں جسے لگتا ہی ہے کہ کوئی نیا پروجیکٹ ہو رہا ہے حالانکہ یہ استقام پاکستان پارٹی تو عدم استقام پاکستان کی وجہ سے یہ وجود میں آئی اور ایک عدم استقام کے بعد انہیں ایک مزید عدم استقامی لانا تھا لیکن جب جو حالات رہا ہوں گے اس میں کوئی دبدیلی ضرور آئی ہے کہ کل سے استقام پاکستان پارٹی نے بھی شکایت کا امبو لگا دی ہے اور وہ نے بتایا کہ ہمیں ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گئی ہے ہمیں تو بالکل چکمہ دے دیا گئی ہے اور خام خام ہمیں کہا کیا گیا تک کیا ہے یہ میں کہتا ہوں کہ آگے بھی چل کے دیکھیں جب زمینی حقائق بدلیں گے تو ابھی جو اسٹیلیشن کے ذہن میں ہے کہ ہم نواز شیف صاحب کو وزیراعظم بنائیں گے اور مسلمون کو یہ اگلا چانس ملنا ہے تو پتہ نہیں آگے جائے کیا کہ زمینی حقائق کیسے بدل جاتے ہیں آیا وہ پھر الیکشن کرانے کابل ہوگی یا نہیں ہوگی جو میرے آج کا موضوع بھی ہے میں دو حرفی بات کرتا ہوں میں رخیل اس کو وائنڈ اپ کرتا ہوں کہ جو میرے اثر موضوع ہے وہ یہ ہے کیا الیکشن جو ہے اب کران نہ ممکن ہوگا تاریخ پاکستان کی یہ بتاتی ہے کہ اب بھی نہیں تو کبھی نہیں یعنی کہ جب بھی ہمیں الیکشن ملطوی کی ہیں اور اس طرح ہوں دوس پر لہے دوTION دن تیز دن کے لیے ہو جائیں مہینے کے لیے ہو جائیں چھ مہینے کے لیے ہو جائیں سات آٹھ مہینے کے لیے ہو جائیں تو پھر وہ الیکشن کرانا جو ہے وہ اس وقت دن اس وقت حالات جنوی فرمی والے بتائیں گے کہ اب کرا سکتےや نہیں کرا سکتے اور پھر ریمار کوئی کیا سے کیا واقعات ہو جائیں کچھ بھی نہیں پتا نہ تو انسان کو زنگی بہت کا پتا ہے نہ کچھ اور بات کو پتا ہے تو یہ ایسی گھنبیر صورتیال ہے کہ اگر انکلیکشن فروری کے اندر بھی ہو جائیں تو ہم برابر پر چھوٹ جائیں گے کوئی نفع کا سودہ نہیں ہے لیکن نہ ہوئے تو پھر اہلہ وطن یہ دیکھ لو کہ آپ کا آئین بغیر سے کہ اس کو منسوخ کیا جائے یا ایبرگیٹ کیا جائے وہ ساکت ہو جائے گا سکوت آئین ہو جائے گا پھر یہ چاہیں گے بھی تو الیکشن نہیں کرائیں گے میں تو اب بھی یہ کنونس شروع کے فروری میں چاہیں گے بھی تو نہیں کرا سکیں گے کیونکہ حالات بہت کوئی بدل جائیں گے چنانچہ بلاول زردائی صاحب بلکہ صحیح نیریٹیو لے کے اٹھے ہیں اور وہ ان کے اشارتان کناہتان ان کے طوپے جو اب بزاہے تو مسلم انون کی طرف ہے جیسے ہم کرتے تھے مران خان صاحب کو آڑیہ تو لیتے تھے لیکن اصل ہمارے تارگیٹ اسٹیبلیشمنٹ ہوتی تھی اگزیکلی بلاول صاحب جو ہے سامنے مسلم انون کو تنکید کی شاہدہ نشانہ بنا رہے ہیں اور اصل تارگیٹ جو ہے ان کا وہ اسٹیبلیشمنٹ ہے اور شاہدتان کناہتان اس پر حملہ آبر ہو چکے ہیں میرا خیال ہے کہ نماز شیح صاحب بھی اب آئیں گے تو جس سٹیجر کی وہ پولٹیس ہیں جس طرح کی وہ پولٹیس کرتے ہیں وہ بھی بلاول صاحب کا بیانی ہے یا بلاول صاحب کا جس طرح سے بچا لکھ رہے ہیں وہ بھی اسی کو ٹو کریں یہ تو پھر عمران خان صاحب بھی پہلے کر رہے تھے تو کہیں ایسے تو نہیں کہ عمران خان فضل عربان صاحب اور نوازشید صاحب اور بلاول صاحب پھر ہم ان کو چند مہینے یا ایک آت سال کے بعد اکٹھا جو ہے ایک ہی کنٹینر ہوئے دیکھیں کچھ کہا نہیں جا سکتا پاکستان مکوش بیوزاکتا وہ مہینے ایلر بلار